یا حسرتم علی العباد یا حسرتم علی العباد ما یعجیہم یا رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں اور جو میں نے سوال کیا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا بھی تک آپ گبرائے مت کھل کے جواب دیں کھل کے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا کوئی بیچ میں نہیں بولے گا صرف و صرف میرے استاد میرے استاد محترم جناب بھائی شمس الدین صاحب کو آپ اجازت دے دیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو وہ بیچ میں ٹیکس کریں گے صرف ٹیکس کریں گے آڈیو نہیں کریں گے اور جناب آپ ذرا کھل کے میرے سوال کا جواب دیں جی ناظرین دیکھیں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں گبرائے رہا ہوں اور گبرائے رہا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دیکھیں ابھی کہہ رہا تھا اس کے استاد محترم وہ کہتا ہے جناب یہ اس کو اجازت دیں کہ وہ ٹیکس کریں تو میں نے اس کو جواب میں اس کو کہا کہ جناب گفتگو صرف ہم دونوں کے درمیان ہوگی اگر شمس نے مناظرہ کرنا ہے تو لہدہ طور پر کر لے کیونکہ مجھے پتا تھا اور یہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ یہ ٹیکس کے جناب چکر میں یہ گند ڈالتے ہیں اور مناظرین کو بات ہی نہیں کرنے دیتے اور اس کی وجہ جی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ مناظرہ کہ اگر ہم انصاف کے ساتھ آگے بڑھائیں گے تو مولویوں کو کٹ پڑے گی بارحال ان کی اگری اوڈیو سنیں جی جناب ابھی تک آپ کھل کے جواب نہیں دے رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی کے دونوں گروپوں کی نزدیک قاضی یار محمد کی کتاب کو معتبر سمجھا نہیں جاتا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کیا آپ جی ناظرین آپ دیکھیں اس جاہل انسان کو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں جواب نہیں دے رہا اور آگے میرا جواب یہ بتا بھی رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں گروپوں کے درمیقے میں اس کتاب کو معتبر سمجھا نہیں جاتا یہاں پہ تم کہہ رہے ہو جناب کے جواب نہیں دے رہے یہاں پہ جواب دے میرا جواب بیان بھی کر رہے ہو یعنی عجیب یہ گھبرائی ہوا تھا اس بچارے کا بہت بری حالت تھی اس مناظرہ کے دوران یہ دوبارہ سنیں اس کو جی جناب ابھی تک آپ کھل کے جواب نہیں دے رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی کے دونوں گروپوں کے نزدیک قاضی یار محمد کی کتاب کو معتبر سمجھا نہیں جاتا جی جناب اس سے زیادہ کھل کے کیا بات کر سکتا ہے انسان کہ جناب یہ کتاب ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کیا آپ اور یہاں پھر لوہری گروپ قاضی یار محمد کی کوئی عزت کرتا تھا یا نہیں آپ کا گروپ یا پھر لوہری گروپ قاضی یار محمد کی عزت کرتا تھا یا نہیں انیس سو بیس سے پہلے اس کا جواب دے دیں اور جو پہلے سوال میں نے کیا تھا نا دو سوال اس کا جواب ابھی تک آپ کھل کے نہیں دے رہے کھل کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب آپ کھل کے جواب دیں تاکہ بات واضح ہو سکے بات جو ہے نا واضح ہو جائے قاضی یعنی حضرات کے لیے بھی اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی کہ واقعی آپ قاضی یار محمد پہ لانت کر رہے ہیں سارا کھل کے جواب دیں جی جناب ابو مشتبہ صاحب آپ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی گھبر آ گئے ہیں اس آوڈیو میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیا آپ نے رٹی رٹائی بات جواب نہیں دے رہے پھر آگے آپ نے میرا جواب بتلا بھی دیا ہے جی کہ ہم دونوں جو گروپ ہیں جماعت احمدیہ کے اور آپ کو میری بات سمجھ بھی آ گئی ہے کہ انیس سو بیس سے کہ انیس سو بیس میں جب یہ کتاب لکھی گئی تو چونکہ اس بندے نے یہ کتاب دونوں گروپوں کے خلاف لکھی تھی اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں میں شامل ہی نہیں تھا تو اس لیے اس کی کتاب ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے جناب ٹھیک ہے آپ کو بات سمجھ بھی آ گئی پھر آپ کہہ رہے ہیں جناب میں جواب نہیں دے رہا یہ عجیب آپ نے منتق پکڑی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کہتے ہیں جی انیس سو بیس سے پہلے عزت کرتا تھا یا نہیں دیکھیں جو آج کا مناظرہ ہو رہا ہے وہ اس کتاب اسلامی قربانی سے متعلق ہو رہا ہے ہم انیس سو بیس سے پہلے جانے کی ہمیں ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو پوسٹ آپ نے بنائی اس کتاب کے بارے میں اسلامی قربانی کے بارے میں یہ کتاب انیس سو بیس میں چھپی تھی اب آپ موضوع سے ادھر ادھر دوڑیں گے تو جب جناب اس کی ویڈیو بنے گی تو لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ اس کتاب سے دوڑ گئے ہیں جس کتاب کی اوپر آپ اور آپ کے جناب استاد مولوی مبشر شاہ اور اس کے چلے چانٹے بڑی بڑی جناب پوسٹ سے بناتے تھے ٹھیک ہے جی پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں جناب لانت ڈالو لانت ڈالو میں نے آپ کو پچھتی دفعہ بھی یہ کہا تھا یہ میں نے واضح طور پر آپ کو بتایا تھا کہ جناب کیونکہ قاضی یار محمد کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا جنوری انیس سو بیس میں جب اس نے کتاب لکھی اس جنوری سو انیس سو بیس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس کا جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ اس کے بعد رہا اس لیے جناب میں نے تو آپ کو دیا تھا کہ میں قاضی یار محمد پر بھی لانت ڈالتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ مبشر شاہ اور ابو مشتبہ اور تمہارے سارے وہ مولوی جو قاضی یار محمد کی اس کتاب اسلامی قربانی کے نام پر لوگوں کو یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ کتاب جماعت احمدیہ کی گویا یہ کوئی مستند مستند کتاب ہے جناب میں سب کے اوبر لانے ڈالتا ہوں قاضی یار محمد سمیت لانے ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ ہوگی جناب لانت والا جواب بھی آ گیا اب چونکہ آپ نے آڈیو بہت زیادہ کی ہے میں ایک اور آڈیو بھی کرنی پڑے گی مجبورن اچھا اچھا اب جناب آپ نے ٹرائی مارلی اس اسلامی قربانی سے دو دو جانے کی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ آج مناظرہ ہوگا اسلامی قربانی کتاب کے بارے میں ہی ہوگا ہے جی اب بات یہ ہے آپ یہ مان گئے کہ آپ نے یہ مان گئے سمیرات میری ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ٹھیک ہے آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب آپ نے اسلامی قربانی یہ کتاب پڑی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے یہ کتاب پڑی ہے تو کیا آپ اس بات میری اس بات سے متفق ہیں کہ قاضی یار محمد نے جب یہ کتاب لکھی تو جناب یہ ایک تو بات یہ کہ یہ کتاب مرزا صاحب کی وفاد سے بارہ سال بعد لکھی گئی ٹھیک ہے وفاد کے بارہ سال بعد دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہ کتاب پڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا پھر آپ یہ بات میری مان کہ جناب قاضی یار محمد نے یہ کتاب اسلامی قربانی جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کے دونوں گرپوں کے خلاف لکھی تھی کیا یہ آپ میری بات مانتے ہیں اگر مانتے ہیں تو معافی مانگیں کیونکہ آپ نے اس کے باوجود کہ آپ نے یہ کتاب پڑی ہوئی تھی اور آپ کو اس حقیقت کا علم تھا کہ اکازی یار محمد نے یہ کتاب جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کے خلاف لکھی ہے آپ نے اس کتاب اسلامی قربانی کو اس طرح سے پیش کیا کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی مستند کتاب ہے جو کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ اب بھی معذرت کر دیں جلدی سے شاپش جی جناب ڈاکٹر یایہ صاحب میں اسی کتاب پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور باقی رہ گئی گبرارہ کون ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے جناب آپ کے قادیانیوں کو بھی پتہ ہے اور ہم مسلمان ہمارے جو مسلمات بھائی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کون گبرارہ ہے میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ جب قاضی یار ممبر نے یہ کتاب لکھی انیس سو بیس میں تو دونوں گروپوں نے اس کو نکال دیا کیونکہ یہ کتاب دونوں گروپوں کے خلاف لکھی گئی میں کہہ رہا جناب جیسے آپ نے پچھلی بار جوش کے ساتھ ہوش تو نہیں تھا لیکن جوش کے ساتھ آپ نے قاضی یار محمد پر لانت کی تھی اسی ایک منٹ سولہ سیکنڈ کی اس وقت آڈیو کی تھی وہ بھی سنے اور اس کا بھی جواب دیں جی ناظرین تو اس کے بعد انہوں نے وہ ہی ایک منٹ سولہ سیکنڈ کی جو آڈیو میں آپ کو سنایا ہوں یہ دوبارہ لگائی ہے پھر آپ بار 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 کہہ رہے جناب لانت ڈالو لانت ڈالو میں نے آپ کو پچھتی دفعہ بھی یہ کہا تھا یہ میں نے واضح طور پر آپ کو بتایا تھا کہ جناب کیونکہ قاضی یار محمد کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس جنوری انیس سو بیس میں جب اس نے کتاب لکھی اس جنوری سو انیس سو بیس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس کا جماعت احمد دیا کہ دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے جناب میں نے تو آپ کو واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں قاضی یار محمد پر بھی لانت ڈالتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پر لوگوں کو یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ کتاب جماعت احمد کی گویا یہ کوئی مستند مستند کتاب ہے جناب میں سب کے اوبر لانے ڈالتا ہوں قاضی یار محمد سمیز لانے ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ ہوگی جناب لانت والا جواب بھی آ گیا اب چونکہ لانت کی تھی لیکن آدھی لانت کی تھی آپ نے پوری لانت نہیں کی تھی اوپر آپ میری ایک منٹ سولہ سیکھر کے آڈیو سنیں یہ دوبارہ میں نے لگا دی ہے وہ سنیں آپ ٹھیک ہے پھر آپ کھل کے جوش کے ساتھ لانت کریں قاضی یار محمد پر بھی اور اگر لانت کرنے پڑی گی آپ کو تو جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جنوری انیس سو بیس کو لکھی گئی اور اس پر جناب دونوں گروہ نے اس کو جماعت سے نکال دیا یعنی کہ لہوری گروہ نے بھی نکال دیا اور آپ لوگوں نے بھی نکال دیا تو جناب اس سے پہلے انیس سو بیس سے پہلے کیا وہ آپ کا موتبر آدمی تھا یا لوگری گروہ کا موتبر آدمی تھا یا نہیں مجھے بتائیں اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ انیس سو بیس کو جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس وجہ سے اس کو نکالا تھا کیا دلیل آپ کے پاس اگر دلیل دے بھی دیں تو تب بھی آپ فستے نہ بھی دیں تب بھی آپ فستے ہیں یہ ناظرین یہ چوچو کا مربع جو بات اس مولین نے کی ہے میں آگے جا کہ ثابت بھی کروں گا ہم میں کسی اور دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں جناب یہ جو کتاب اسلامی قربانی ہے نہیں تھا تو یہ اور یہ دیکھیں یہ مولوی اوپر کہہ رہا تھا اس نے کتاب پڑی ہے واجی 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 کہتا پڑی بھی اور سمجھی بھی ہے کیا بات ہے جناب اچھا آپ جناب آپ نے ٹرائی مار لی اس اسلامی قربانی سے دو در جانے کی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ آج مناظرہ ہوگا اسلامی قربانی کتاب کے بارے میں ہی ہوگا ہے جی اب بات یہ ہے آپ یہ مان گئے کہ آپ نے یہ دعوی کیا ہے کہ جناب آپ نے اسلامی قربانی یہ کتاب پڑی ہے اگر آپ نے یہ کتاب پڑی ہے تو کیا آپ اس بات میری اس بات سے متفق ہے کہ قاضی یار محمد نے جب یہ کتاب لکھی تو جناب یہ ایک تو بات یہ کہ یہ کتاب مرزا صاحب کی وفات سے بارہ سال بعد لکھی گئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی وفات کے بارہ سال بعد دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہ کتاب پڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا پھر آپ یہ بات میری مانے کہ جناب قاضی یار محمد نے یہ کتاب اسلامی قربانی جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کے دونوں گریپوں کے خلاف لکھی تھی کیا یہ آپ میری بات مانتے ہیں اگر مانتے ہیں تو معافی مانگیں کیونکہ آپ نے اس کے باوجود کہ آپ نے یہ کتاب پڑی ہوئی تھی اور آپ کو اس حقیقت کا علم تھا کہ اکازی یار محمد نے یہ کتاب جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کے خلاف لکھی ہے آپ نے اس کتاب اسلامی قربانی کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہ جماعت احمد مسلمہ کی مستند کتاب ہے جو کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ اب بھی پھر معذرت کرتے جلدی سے شابش جی ناظرین تو الحمد اللہ پریشر بلد ہو گیا جناب اس مول وی کے اوپر اور جناب یہ دیکھیں یہ کریک ہونا شروع گیا یہ جناب لکھ رہا ہے قاضی یار محمد کا جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں بڑا پریشان ہے اس بارے میں اس کا طرف ہے کہ اس کو نہ اسلامی ہسٹری کا پتہ ہے اب سوال دیکھیں کتنا جاہلہ نہ اس کا تو پھر مولوی محمد علی لاہوری کو مرزا بشیر الدین محمود نے خراج کیا تو وہ آپ کے کازی یار محمد کیوں احمدی کادیانی نہیں ہے آپ کے نظیق تو ناظرین یہ جس بندے کو بھی جماعت احمدیہ کی اسٹری کا پتہ ہے جب لاہوری گروپ بنا ہے تو مولوی محمد علی کادیانی احمدی نہیں رہا تھا کادیانی گروپ سے اس کا تعلق نہیں تھا وہ لاہوری گروپ کا امیر تھا وہ ٹھیک ہے نا مولوی مدلی صاحب لاہوری گروپ کے امیر تھے تب اتنا جاہلا یہ مولوی ککھ نہیں پتا اور آج جاتے ہیں جناب مراظرے کرنے کے لئے جناب مولوی ابو مشتبہ صاحب جناب علی میں نے بڑی بڑی واضح لعنت ڈال دی ہے کازی جانے ڈالنے میں کون سی آ رہ ہے دوسرا آپ یہ جناب یہ جو بات کر رہے نا انیس سو بیس سے پہلے کی واقعات کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کی میں اس لئے آپ اوپر مان چکے ہیں جو آج کا مناظرہ ہے وہ کتاب اسلامی قربانی کی بارے میں ہے اور آپ کا چونکہ یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اسلامی قربانی کی کتاب پڑی ہوئی ہے تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ کتاب انیس سو بیس سے پہلے نہیں بلکہ جنوری انیس سو بیس میں چھپی تھی تو ہمیں اسے پہلے جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ یہ تو آپ کی دونوں باتوں کا ہو گیا کافی شافی جواب جہاں تک لانت کی بات ہے میں دوبارہ اکسپلین کر دوں میں قاضی یار محمد کے ساتھ ساتھ مولیوی مبشر شاہ ابو مشتبہ اور اس کے ان تمام چیلوں کی اوپر لانت ڈارتا ہوں جنہوں نے یہ کتاب جماعت احمدیہ کی طرف منصوب کی ٹھیک ہے جی اچھا اب آخری بات میرے سوال کا جواب ابھی تک آپ نے دیا جناب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب اسلامی قربانی پڑھی ہوئی ہے تو آپ کیا اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کتاب اسلامی قربانی متفق ہیں تو پھر معافی مانگ لیں کیوں کیونکہ آپ نے اور مولوی مبشر شاہ نے اور آپ کے چیلے جانٹو نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ کتاب اسلامی قربانی گویا جماعت احمدیہ کی کوئی مستند کتاب ہے یہ آپ نے جھوٹ بولا معافی مانگ شباش آج شباش موسیقی